اللہ تعالی نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو عطا فرمائی ہے اور جس کی قدر و قیمت سے عموماً اغماض کیا جاتا ہے لوگ اس کی طرف دیان نہیں دیتے وہ وقت ہے وقت سے زیادہ قیمتی کوئی خدانہ نہیں جو تیری سے ختم ہوتا جارہا آدمی کا اس بارے میں کوئی اختیار بس نہیں ہے کہ اس کو وہ سٹاب کر لے روک لے کہ بس حضور کاموں میں اپنی زندگی گزار کر پھر دیکھوں گا کہ زندگی چاہ رہی یعنی اتنی پیزی سے جا رہی ہے کہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں بجلی کی نصار بھی نہیں ہم دے سکتے میں نے بات شروع کی میری زندگی کے کچھ لمحات گزر گیا وہ دوبارہ نہیں روڑ سکتے اور حالت یہ ہے کہ حضرت امیر المومن علی رضی اللہ عنہ فرمات چاہت دہر و یعما کہ وقت دو قسم کا ہے یعما لکا و یعما لائکا یا تو وہ وقت گزر گیا جو تیرے حق میں ہے یا وہ وقت تو انہیں بسر کر لیا جو تیرے خلاف ہوگا اس لیے یہ نہیں بات کے وقت گزرتا جارہا تو کوئی پرواہ نہیں ہر لمحہ یا ہمارے گلے میں لانت کا توق بن رہا ہے یا وہ ہمارے لئے ابدی سعادت کا باعث بن رہا ہے اس لیے سب سے زیادہ جس بات پر قرآن مجید نے زور دیا اور وہ سورہ جس کے بارے میں امام شافیر امت اللہ نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ سورہ والاثر ہی لوگوں کی حدیت کے لئے کافی اس کے شروع میں جرلانے قسم اٹھائی والاثر اثر میں دو مانے ہوتے ہیں تیزی سے گزرنا گزرنا اور تیزی سے گزرنا اللہ فرماتا ہے ہمارے اتنی تیزی سے گزر رہی ہے یہ تمہارے بس سے باہر اس کی باگیں پکڑ کر رکھو کام لے رہا اس سے اور اسی لیے ایک موقع پر حضرت حریفت فرماتے ہیں دو دن دی آتا ہے بنی آدم پر وہ اعلان کرتا بازمان حال دعائی دیتا ہے کہ تیرے رب نے رحم فرمایا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے مٹایا نہیں ایک دن کی اور مورت دی اور رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب سورج کو نکلتا دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے ہمارے گناہوں کو دیکھتا تو مٹا دیتا ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں تھے اپنی رحمت سے ایک دن اس نے بونس لے دی تو فرماتے ہیں حضرت حریفت نے فرما کہ جو دن آتا ہے بنی آدم وہ اعلان کرتا ہے یوم جدید وانا علیہ کا شہید میں نیا دن تجھے ملا ہوں اور جو کچھ تبونے مجھ میں کرنا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں فکل کیا خیر وہ عمل کیا خیر اللہ کے بندے مجھ میں اچھی باتیں کرنا اور نیک کام کرنا تاکہ اشادہ اللہ کا وہی عمل کریں بن کیا خیر میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں وبال نہ بنا رہے سعید مسلم کی کتاب تحرم کی پہلی روایت ہے جو حضرت ابو مالک عشری رضیوں سے رسول کریم علیہ السلام نے ببانگ دحل فرمایا کہ کل الناس یق تم روزانہ جو چلتے پھر جنہ ہر آدمی روزانہ ایک تجارت کر رہا یہ دنیا ایک منڈی ہے تم اس میں تجارت کر رہے ببائے ان نفس اور سعودہ تم اپنے آپ کا کر رہے ہو یا اپنے لئے خوش قسمتی خرید رہے ہو یا لانو سمیٹ رہے ہو روزانہ اپنی بیہ کر رہے ہو موت کوہا موبے کوہا کچھ لوگ اس کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں شام کو کچھ اس کو تباہ کر رہے ہو اس لئے سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے کوئی لمحہ ضائع نہ دے یہ زندگی بہت خریمچی ہے یا ایسے عبدی صادت اور خوش نصیبی ملے گی جنت جس میں ہر نعمت ہو یا جہنم جو اللہ تعالیٰ فرماتے لا اموت فیہا ولا یحیہ نہ مریں گے کہ جان چھوٹ جائے نہ زندگی کا کمتہ ہوگا بہت بربادی اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے نا وہ کار آمد ثابت اس میں ہم کچھ نفع کی بات کر لیں کہ کل ہی میرے دوست وہ بہت میرے مخترم ہے بچہ بڑا اچھا اپنے انہال گیا عبدالرمان اس کا راہ وہاں اس کے نانے نے کہا کہ عبدالرمان تم یہاں ٹھہر جاؤ اس نے کہا نہیں مولی صاحب نے ہمیں پابند کر دیا جنا میں یار میں نے وہ اجتماع میں ضرور جانا آرہا تھا ایکسی گنٹ ہو اطلاع آگی کہ بھئی ہم نے یہ کہا تھا وہ رکا نہیں یہ ہوگی اس لئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا کس وقت کیا ہو جائے گا تزوز میرا دنیا فین نقلاتل اس دنیا میں سے کوئی سامان باندھرو کیونکہ تم نہیں جانتے جاننا لیلن حل تائی شہل کہ جب رات آئی تو تجھے کیا پتا صبح ہوگی یا نہیں ہو صبح تو زندہ ہوگا یا نہیں ہو اس لئے اکل مندی اردانائی یہی ہے کہ خیر کنہ فلانو غنیمت شمار مار جو عمر اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو کچھ کام کر لو ذات پیش تر کے بانگ برائد فلان عمال اس سے پہلے کسی مسجد سے یہ اعلان ہو جائے کہ فلان ہی رہا ہونا تو ہے ایک دن یہ اعلان تو اس زندگی میں کرنے کا کام جو اللہ تعالی نے اس امت کے سپرد کیا وہ دورہ ہے یہ آیات جو قرآن مراقی میں نے پڑھی ہمارا کام دورہ ہے پچھلی امتوں کا کام ہی کہا رہا تھا کہ خود نیک بند ہیں بس ٹھیک اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں کہ آپ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی تھی ہم نے اس کی اطاعت کیا ہے اس پر عمل کیا ہے برائی سے بچے ہیں نیکی کی جان پھوٹ گئے مگر ہمارا کام ہے بہت مشکل ہو گیا جس کی طرف سے ہم نے ہنکھیں بند کی ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے پھر عذاب و نظیم کے مستقع ہوئے ہیں ہر جگہ ذلت اور رسائی ہمارے پڑھے پڑھ رہی ہے کام اتنا ہمارے ذمہیں ہیں مشکل جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ خود اپنے آپ کو بچا کر نہیں لے جانا بکی ڈوبتوں کو بچانا دورہ کام جیسے پولیس از فوج کا کام گیا نہیں ہے کہ وہ خود نہ قانون شکری کریں ان کا کام ہے قانون شکری نہ ہونے دیں اللہ پاکن مجھے زمین میں تم بہترین امت ہو شہدار الناس اور اللہ نے اس لیے کھڑا کیا کہ تم چوکوں میں کھڑے رو نگرانی کا روک کہ اللہ کے قانون کی مخالفت نہیں ہو رہی روکو طاقت سے روکو زبان سے روکو اس لیے یہ کام جو امت محمدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا انبیاء علیہ السلام اللہ نے نبی کر دی یہ بند کہا آپ نبی نہیں آئیں قیامت تک حدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی آپ نے دونگری املا کر کہہ دیا انا و ساتھ تو کہا تھا میں اور قیامت اب اس طرح ہے میرے اور قیامت کے درم میں کوئی نبی ہے بس میں یہ آخری مگر یہ دین یہ تو نہیں رک گیا تھا قیامت تک کے لوگ بھی حدایت کے مطابق تو جب پہلے نبی آتے رہے تو آپ قیامت تک کے لوگوں کو کس نے دین بتا نہ کرمایا تم نے بتا کون تم خیر آمد ہیں تم سب سے بہتر امت ہو جو اللہ کے رسول کی ادا نے منتقب کی ہے کام تمہارا بڑا لوگوں کو نیکی کا حکم دو اچھائی کی طرف بلاؤ برائی سے روکو موسیقی